کلتما سے دعا برے حجت خدا امام الزمانہ علیہ السلام ماشاءاللہ خول ولا قوت الا باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ عبائی شیحہ ذہ سات وفی کل سات من ساتل ایل ونہار ولی وحافظ وقید وناصر ودلیل وآینن حتاو تسکنہو ارزکا توعن وطمت اعفو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب الزمان ادرکنا بلا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القرب انباجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق اخیقل حسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المصحب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک حاضری قبول فرما جو نیک حاجات ان پورے فرما جو مریض ان شفاہ اتا فرما زہیر وقار قبلہ مشتاق بخاری سے مالک صحت اتا فرما چھوڑن دے منڈن والان دے حفاظت فرما جتنے ازادار موجود ان یا غیر حاضر ان انہوں دے نیک دعاوں پوری ان فرما ہر مومن دے بچان دی پردان دی حفاظت فرما مومنین زاکرین ازادار سفر بے خطر فرما سارے امینہ کو بانیان دے خرج قبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما صغیرہ و کبیرہ گناہ ماف فرما لکھان دی حقہ دعا ہے وارستہ ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت تو مشرف فرما دعا ماں دی قبولی تواستے مل کے سلوات پڑھو سارے حضرات توجہ ہے بابا ایک کو تھوڑا یمبریک کرے سلوات اچھا چلو ٹھیک توجہ ایسے ہیں گرمی تہے جی کہ میں آنکھا گرمی نہیں گرمی ہے لیکن گرمی کم میں محبت زیادی ہے کیا خیال ہے جی کوئی شک نہیں بہرحال پتہ نہیں کرے ٹیم دی مجلس شروع جی مولا دے دھیر سارے مداب پڑھ گئے میں تو پہلے پڑھے نہ لے رسیم باس مالک زندگی کرے مالک سفر بے خطر فرما میں ہمیں ناکھا کرو خدا دے بندے اتحاں منگا کرو مالک تھوڑے بھی نیک کرا دے پورے فرما میں فضیل دے حوالی نال جو چار جملے جڑے میں عرض کرنے کچھ مہمان نوازیتیں عرض کرنا چاہنا کی خیال ہے جی یہ سارے ذاکر تھوڑے مہمان ہیں جی میں بھی تھوڑے مہمان ہیں جی سرکار فرمایدے مہمان دی عزت کرو بہمیں کافری ہوئے کلمہ ہی نہیں پڑا بہمیں تھوڑے دارتے ٹورے ہندہ حیاء کرو ہندہ احترام کرو بولو یہ ہوندے نا سہین مہمان اور تو سم بہتر جان دے ہو مسافر سفر کرنے والا مہمان ہوندے بولو رزق دے ودھاون دے بہت بڑا عمل ہے مہمان نوازی وصول کرو تجھے جی لے بندہ چاہندہ جو رزق کے چیز آفا ہوئے بلکہ ہن جا کھاں جیڑھی چیز چاہندہیں میرے قلبے بہا ہوئے وہ ہا چیز تقسیم کر نہیں سمجھے رزق تھوڑے رزق وند کئی بندی آدھیں جی اللہ دیس ہی تا دیس ہوں یہ نہیں ہوندہ یہ دیس ہی تا دیس ہوں وہ آدھے جہ کو اللہ تے یقین نہ ہوئے اگر علی دی اللہ تے یقین ہی تا و تیناک دیس ہی تے دیس ہوں تم وانڈتا صحیح دیکھا نہیں دیندہ یقینہ نو دیندے اور کتنے بندے میں تو کئی ہو جو نکھا سکتا میرے بھین ملکہ السلام لاہور دے انہوں دی اولاد نہیں تھی دی انہوں کہیں بندے آکھا جی زواری کراؤں کہیں مومن کو اللہ تو پتر لے سی منت منو چاو آنکھو بھی میں اتنے زوار لے ویس میں زواری تے اللہ میں پتر لے وے اس آکھا جی منت بات دی گل ہوں دی ہے بس میں بس تیار کریں دا پیاں اوڑے سین اور یا علی اور او کافی سارا کافلا لے گیا اپنے خرچے تھے جی کربلا لے گیا جی زواری کرا کے ہٹ آیا واپس آیا تھا اللہ پتر لے دیتا جی پھر بیٹی اتا کے تیج وقت بیٹی تھے بیٹا اتا کے تیج چار اولادہ ہی نے دیا اسے یہ نہیں آکھا جو پہلے دیتا پچھے لائے ویسا کوئی سنن دے پہا ہو جا نہیں جیڑے چپو تو تھکے بیٹھے ہو ناک تو ہوئے چھوٹی یکینہ ان توساں کوئی نہیں ہوئے تھکے جیڑے تھکے ناو سائی کر دے ودن اور ہم پر ہاں کچھ ساہ کر کے آساں جی ایمی جی تے جیڑے نہیں تھکے یکینہ انو بیٹھے توساں نہیں تھکے تو بیٹھے ہو نا جائیں بندے دید مرے پاسے میں ود پہ آتا ہوں سب تو بہت بڑا عمل رزق ودہا وندہ مہمان نوازی میں کوئی مولد پاک ممبر دی قسم اللہ دینے والے کو دیتا ہے گرمی واقعی زیادی ہے لیکن نعرہ بالکل مہربانی ہے نعرہ یہ بسم اللہ جی توجہ ہے مہمان نوازی بہت بڑا عمل وندہ نالا بندہ کسے دا محتاج نہیں ہوں دا اور اگل یاد رکھنی ہے وندہ نام مخلوقی چھے سلح مخلوق کو نہیں مگنا ہاں سہیں اگر سلح مخلوق کو منگنے ود فیلیں کامیاب یہ ہے وند مخلوقی چھے منگ خالق کو اور پتہ اللہ کے تک راضی رہاں دے مخلوق کے تک راضی رہاں دی میرے چودھاں اللہ دے مزاج والے انہاں کوئی کم ای ہو جاں نہیں کیتا جہندے ویچ انہاں دا اپنا فیدہ ہوئے انہاں دا صرف سارا فیدہ ہے بولاں ہی میں ہے نا خالق کی میں راضی ہوں دے مخلوق کی میں راضی ہوں دی دسامہ مالک فرمین دے جب میں کو راضی کرنا چاہندے تو میری مخلوق کو راضی کر جیڑیاں امیدہ میڈے تک رکھ دیں ہوئے میری مخلوق دیا پوریاں کر میڈے چاہزار آئے بے مطین کی تھی بیٹھتے اللہ صحیح میں اربانی کر جی اللہ صحیح یہاں یہ شہدے اللہ صحیح یہاں یہ شہدے اللہ صحیح یہاں یہ شہدے ہزار دعا منگ دا پیاں ہزار آئے بھی ہے چند میرے دیکھیں ہزار آئے بھی ہے تو وط دعا بیٹھا منگ دا اللہ صحیح فلان شہدے فلان شہدے فلان شہدے یہ میرے ہاتھ ہٹن تو دروازے تو فقیر آگے اور ساکھا جی اللہ دے نہ دے اور مزدوری نہیں کر سکتا مالک فرمے او تا تیرے در تے ایتنی اکھا جو چیک دے تیرے مرضی جتنا دے توں اوکو دے جیڑا میڈی کو انجات کی تے میں ہی تک واکھے تو تیرے فلان فلان اے بے ہاتھ کیوں کی تا مہربانی جناب مہربانی جناب مالک فرمے جڑی امیدہ میرے ترک دیں اوہے میری مخلوق دیا پوریوں کر تو انہاں دیا پوریوں کر میں تیرے پوریوں کرے سے اور جے تک تیرے رابطہ خالق نال ہو سی مخلوق تیرے نال ہو سی جہاں رابط خالق نال ہو کٹیج گیا تو ساں پہلے چھوڑ ویسے اللہ نارابطہ ہے تا مخلوق اندی نال ہے اللہ نارابطہ کوئی نہیں تا مخلوق بولو اور میں کمالہ دے پاک کو ممبر دی قسم ہے یہ میں تو کوئی چھوٹا بند ہی نہیں آدھا جی میں اللہ حق ہے بند ہی آدھے نا منتہ کر کے یار تُو میری من میں تیری من سے آدھے نا تُو میری من تیجی میں میں آدھا تو اوہے کرتے با جی میں تُو واقسے میں اوہے کرے سے ای چھوٹا بندہ آ دینے بولو میں کمالا دیکھا سامنے چودہ اندہ خالق کی پیاد ہے تو میری منت سائی میں تیری منے سا ہون اگلے جملہ کھا میں کممبر دیکھا سامنے تساں کی تین بندہ ای ہو جانے دٹھے تو میں کھو رساؤ جیڑھا آجا نراز نہ ہو یا ہووے تے اپنے منیون دے طریقے پہلے رساؤے میں تھوڑی نال نراز ہی نہیں تے میں پیادا جی پتہ ہی اگر میں کھڑا تھوڑی نال نراز ہو ہی ونیا پتہ ہی میں منیونہ کی میں ہے یہ جیڑھا نراز ہو ونڈ تو پہلے منیونہ تے طریقے پیادے سیندے نراز ہو ونڈ ہی نہیں چاندہ نیندریں تا نیندر کر تھک گئے تا مرضی کر چودہ اندہ خالق پیادا آئے بندہ میں کھڑا ہاں تہرے نال اگر نراز ہو ہی پوما بات پتہ ہی میں کی میں منی سا مالک حکوم خالق دواز آن دیئے تُو چودہ دواز ترے سے میں منی پوزا میں عربانی جلا اور تریکل وسیلہ ہی تنا وڈ ہے سفارش ہی تنی وڈی وڈ تے دیئے دوامہ قبول کیوں نہیں ہون دیئے یہ نی وڈی سفارش ہی ہو ویتے دوامہ قبول ہی نہ ہو نراز ہو گئے ہو توجہ ہے جی بسم اللہ بہت بڑا عمل ہے مہمان نوازی فیراؤن روٹی کھویں دا ہی جہن دی وجہ تو بچہ رہی ہے توجہ دھائی جان فیراؤن روٹی بچہ رہی ہے مافی نہیں مافی ہو دیئے جو بلکل باستہ کو ماف کی دا ماف نہیں اس خوبی تھی وجہ تو کچھ ٹیم ہندہ وادگی ہے موسیٰ علیہ السلام آکے عذاب بھیجو مالک فرمے نہیں بھیجیندہ اللہ سے کیوں مالک فرمے او میری مخلوق کو کھانے کھوا وے میں عذاب بھیجا میں آدل نہیں چلو جڑے بول پہ اوہ میں کو جواب دیو فیراؤن مہمان نواز ہو وے اللہ ریایت کریں دے عذادار مہمان نواز ہو وے تریایت نہ کرے سی یقیناً کرے سی کھتور تے موسیٰ علیہ السلام نے گلنا ہندی ہے ان بولو اکھو نہیں بولو نا ہندی ہے ان گلنا ہاں کھتور تے موسیٰ علیہ السلام نے بانکے نا اللہ سے انہاں گفتگو کی تھی آہاں اور اکھا اللہ سے یہاں وہ جڑی مخلوق ہے نا وہ میں کوئی دن بھئی اللہ کو پچھو بھئی تو سہیں کدھی خوش ہون دے ہو مالک فرمائے انہوں کو رساہاں میں لم یلد ولم یلدان میں بے مثالان میں علاقل شاہن قدیران میرا ارنا چیز ہے نا کوئی واسطہ نہیں نہ میں خوش ہون دا نہ ناراض ہون دا نہ مہمون جاؤں اللہ صحیح میں تا میں نہیں کھڑا پچھلے نہیں منے دے وہ واتھ ہٹ کے میں نا واتھ آ دیں پچھیا حاوی بسا کو پتہ تا لگے سادہ جو اللہ ہے تکڑاں خوش ہی ہون دے اللہ صحیح زید کی تھی کھڑے مالک فرمائے چلو زید کی تھی کھڑے تا واتھ انہوں کو دس آمیں جدہ خوش ہون بارش دینا اللہ صحیح زید کی تھی کھڑے ایک جدہ میہ لاندہ پیا ہوئے نا اس لئے اللہ خوش ہون دے اگلہ جملہ دس آمیں ٹائم میں دسنا ہے مرضی تائم کرنے اگو تاری مرضی دی کھڑے لے تو منگے تے بھاو میں اکا نہ منگے مینا کم تے کو دسنا ہے تیرے ہتھا نو نب کے میں ایج نہیں کرنا اب یہ کم ہی میں کرنا بھی تیرے ہاتھ ہی نہیں کرنا میں تنو وقت دسا ہندہ پیاں جدہ بارش آوے اللہ خوش ہون دے چوڑا فرمین دن جدہ بارش آن دی پہی ہوئے دعا منگ لئی کر چوڑا زامینیں قبول ہون دی ہے کوئی سنو دے پہا جانے ان دے واسطے قید نہیں تو کمرے چاہیں کاری چاہیں روڑتے ہیں کتھاں کھڑے ہیں جتھاں ہی کھڑے ہیں بارش لتھی ہے تے دعا یاد کر گئے اتھاں ہی منگ دے کر چوڑا جوا دن قبول تھی دی پانی کو آگ لگ سک دی ہے میرے چوڑا اندہ کھول غلط نہیں ہو سکنا بولو یہ میں ہون دے نا سن جس بندے دن ہی کہا میرے پاسے خوش ہون دن بارش دن اچھا دوچی کہلو نا قدر سامین اگر یہ تو زیادہ جدہ خوش ہون دن کہیں بندے تے اوکو بیٹی عطا کرونا سیدہ راضی ہوئے اوکو دھی عطا کرونا جہیں بندے تے راضی ہون دن اللہ راضی ہون دے ایسا رون دے ہو دیں اللہ راضی ایسا پریشان ہے بولو میں سید ہوکو منت پر کرنہ دھی اندہ حق لیتا کر اصل اچھ بندے اندہ حق کھان دیں جڑا چوپ ہوئے دھیان کو لوگ کھسیں دے ہی واسطہ ہیں جو دھیان خاموشن پتران کو ہی واسطہ ہیں جو پتر جپ رہنا دے دے میں تاڑی منت پر کرنہ دیدہ حق کھا کے مجلس جب بی بی بطول دے حق کو رون دیں تا نرون نہ کر منت پر کرنہ دے دے دا اندہ حق کھان دیں جڑی مزدوری نہیں کر سکتی یار دھی مزدوری کرے پیو دیزہ تے پتر مزدوری کرے تا خیر ہے دھی کو وعدھ نہیں لے سکتا تا کم از کم اتنا لے جتنا اندہ حق ہے کوشش کیتی کر دی ہیں اندہ حق نہ کھاویں حق حق کے بھامے کہیں دی ہوئے توجہ ہے مالک فرمے خوش ہوں وہاں بیٹی عطا کریں کہا لیے آ دے اور رحمت کل حسین دا نانا پیو جنہ دیاں دھی ہیں ہن میں نے سینہ دا پیونا رحمت کل پہ فرمیندین حسین دا نانا پیو فرمیندین ساڑے مننن والا ہوئے دلیچ محبت چوڑن دی ہوئے جائیں بندے دیاں تین بیٹیاں حسین اس والدین دی بخشتہ زامین میں محمد ہوں تھاگ گئے ہو تاگلہ نہیں جڑے حاضر بیٹھی ہو میں کوشش کریں دا پہنے جلدی مکھا کے مسائب تے آنے توجہ ہے خوش ہوں وہاں بارش دینا اس تو زیادہ خوش ہوں اس بندے کو بسم اللہ بیٹیاں تا کرنا مالک فرمیندین انہیں قدس آمین چاہاں مخلوق زد کی تھی کھڑیے تو نہ قدس ہیں یہ تو زیادہ جائیں دیتے خوش ہوں وہاں دے گھر مہمان بھیج لینا میرے مولا علی علی علیہ السلام مہمان نوازی دے بارے رسین دے پہن ہک بندہ کے کھڑا ہو گیا سلوات پڑھو سارے اچھی آباز ہیں ماتمی بھی آگے نوے خان سید آبی بھی زندگی دراز فرماوے مہتاجِ تعرف نہیں ہیں مالک محفوظ رکھے سید آبی بھی اے ازاداری تو ماتم دا درجہ اٹھے ہوں دے کس سنو دے پہنجا نہیں ہر کہن دیا پڑھیں ڈیوٹین لیکن اتنی گلز یاد رکھے حکمے کو جدا نہیں کرنا ابنوہ خانی نے ماتمین حسین دن میں زاکرہ حسین دن تُسان آزادار حسین دن ماتمین حسین دن بانی مجلسِ حسین دن ہے الگ نہیں مجلس مکے روندے بیٹھے تھوڑا آزادارا چنان لکھا پہ تُسان ساری دیر ماتم نہ کرائے اے پہلے نوہ دے بیچ تھوڑی دیر کھڑ کے اے 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 میں پنچ سات دفعہ کرو چا تو تھوڑا ماتمین چنان لکھی ویسے تنہور کے چاہیے کوئی سمائے نہیں ملی گلدی ہاں کوشش کیتی کر اپنے رنگ ودھا پتہ نہیں کہیں سپنے میرے جملہ ہاں ہاں مہمان بھیج رہنا میرے مولا علی علیہ السلام مہمان نوازی دے متعلق فرمین دے پہن ہیت بندہ سامنے کھڑا ہو گیا کوئی ساری کہ مولا عزت مہمان دی زیادی ہے یا میز باندی توجہ چاہ سامنے میرے آقا فرمائے عزت مہمان دی زیادی وہ بندے آقا سے خرچے سارے مہمتہ ساریاں دوڑا ساریاں عزت ہون دی زیادی میرے مولا دے چہرے دے رنگ بدل گیا مولا فرمائے مہمان جدہ آن دے اللہ ہون دے رزق پہلے بھیج رہن دے تیدا کیا خرچے تیدا کوئی خرچہ نہیں اللہ پہلے بھیج رہن دے تُو صرف چاہ کے دن دے رزق اللہ دے کوئی سنو دے پہوچہ نہیں میرے مولا فرمائے دے ہکتم میزبان جدہ دعا منگے دے ہر میزبان صرف زاکر کو نہیں ہر میزبان کو ٹر دے لیا کھے کرو میرے واسطے دعا کر مہمان کو آکھ ہر میزبان آکھے جنہاں مہمان دعا منگ دے اندھی خالی نہیں ولدی میرے مولا فرمائے دے این واسطے مہمان دے عزت زیادی ہے جنہاں مہمان میزبان واسطے دعا کریں دے اندھی سارے گناہ ماف ہو ویندن اگو میرے مولا فرمائے دے آمان والی ہیں تکلیف ہاں ٹل ویندی ہیں توجہ ہے مہمان دے کتنا اطرام ہے میں پہلا پہلا جملہ آکھے مہمان دی عزت کرو بھاویں کافری ہو بے مہمان ہی کھوندے بن بلایا جیڑا آپ پہ آویں دے لوگ عزت کریں دے میں ہوں مہمان دا ذکر کرنا چاہنا جائے کوکو فیالا صد ہے میں سمجھ گیا توسا کیڑی انتظار اس ویٹھ کے بے میں کوئی توالی واسطے نماز آ کرتا نا توسا جنازے واسطے بھائے گئے ہو میں کوئی بھائی آدھا پیائی مجمے جلو مجمت ہو کوئے کھلوے مطابندے نوے کھنتے لگے ونجن مہکہ ویندن تا ونجن جے کوئی جنازے دا پتا کوئی نہیں کوئی نجم شادہ کی ہیں پتا ہے تو کوئی بندہ نخری کرے جو میں جنازے جنہاں رلدہ تا میں ویندہ پیائیں تھا تو بھاجوان اے ہو جنازے جڑا گلیاں کئی رہاڑے رلدہ رہے سہیدان دے جنازے کل رلدہ دے آدھی ہیں صدقے بھائی مولتواری زندگی کرے جنازہ جڑا آسی وطیم رونے جی میں نال اپنے رونن ہر شہدی خوبصورتی ہوں دیئے بھائی جنہاں ہر شہدی بولو خوبصورتی ہوں دی یہ میں ہیں مجلس دی خوبصورتی گریئے نہ لے اگر روحانیت نہیں مجلس ہاں تے نہیں پون دی یہ میں جنازے دی خوبصورتی بھی رومن نہ لے جنازہ ہوئے تے بندے چپ بیٹھے ہوں لوگ پوچھتے ہیں اندہ آپ پڑنا کوئی نہیں بولو یہ میں ہیں میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسامیجے نہ جنازہ برامہ دے ہوں اندہ جنازے تے اپنا کوئی نہیں بھائی اندہ آپ پڑنا کوئی نہیں تیرہ حق تا بن دے تو وین کریں میں صدقے تھی میں بالن دا وڈا وسیلہ ہوں دے ما یا پیو یہ میں ما کو لنکھڑ گائے مکے چون ایک کل شام میں لے ہوں آج شام تھی گئی کل اے جھنوے لے پیو تو نکھڑ گئے اٹھ زیلہ کالا ہی آج نو ہیں یہ میں ماں کو نکھڑ گئے کل دیڑی ہاڑ پتراندہ ہاتھنا آپ کے کوفے دیں گلدیاں چھو روندہ وڈا ہے ہیک ہیک بندے دے موندو بیک کے وڈا دے میں کوئی آپ آیاں تو سا میں نو صدے خات لکھیں تو میں آیاں میں صدقے تھی پاوہاں جتنے بندے روندے پہ ہو مسجد کوفہ دے بندے پورے نہیں ناندے اتنا رش ہوندہ ہی میں کمالا دی کسامیں ایک کل دیجئے لے نماز پڑھا کے پچھاں ڈٹھانے تا چاند بندے مسلم سرکار باب الحویجے جو منگنے ہی مانگ میں کمالا دی کسامیں جنہاں رونے نہاں نہیں آدھے علی ہو کے رونے جناب مسلم آدھے نا آپ کو نہ روندہ تو کیوں رونے ادھے میں رونہ علید یدھیانو میں کواخہ نے حسین دخط لکھ میں شبیر دخط لکھے اے بدل گین میں صد کے تھی پوما ماتمی ازادہ رہا چھوڑی تے ملاس پتر اندہ ہاتھن آپ کے گلگین تردے و دن ہک ہک بندے دے کول آن دن آدھے میں توارا مہمان آخر کازی دے دارتے آکھڑ کازی تو دیکھ کیا کھانے کازی تو تا شریعت جاننے تو تا صحب فتویں تو ہر شیئے کو جاننے مہمان نوازی بھی جاننے حالات رچھی کھنے میں کو پناہ ڈے یادے حالات اجازت نہیں دیندے جناب مسلم آدھے میں کو نڈے میں کو پناہ نہ ڈے میں منگ دینا میرے دو پتریں تے انہ دیوی زندگی دی زمانت نہ آدھا یہ میں نہ آدھا انہوں سال اپنے گھر رکھیں یا مہینہ جناب مسلم آدھے میں مہمان دی حیثیت نہ تے انہی منت کر کے صرف اتنا آدھا انہوں انہوں انہیں اندر لے ون تو کھلو ون دروازے دے بیچ انہوں میرے پتروں نوویک انہوں ٹردہ میں نوویک بس اتنی دیر انہوں اپنے گھر کھڑا جے تے یہ گلی دا موڑ میں انہوں نہ مڑ ونیا جڑا میں گلی دا موڑ مڑ ونیا وات تیری مرضی سما چھوڑیں تے باہویں ٹور چھوڑیں جڑا بندہ اجہ نہیں رونا جڑا اجہ نہیں رونا بندہ جھولی ودھاوے یہ گل سنیے وڑے شہزادے یہ میں بابے دا دامنب پہ دامنب کے آدھے بابا اندیا منتہ نہ کر بابا یہ ہم انتہ کریں دا پیئیں جسانو روندہ نہ بیکھیں بابا میری من سیدہ دے لسا آدھے بابا میرے ریک میں باز دا بھانجا میرا لال کیا کھڑا چاندہ ہے آدھے بابا اندیا منتہ نہ کر میں اپنے چھوٹے بھیرا دا ہاتھ نہ پینا بابا آسا ہی گلی ٹروے نہیں ہے تو ہی گلی ٹروے بابا سارے حق کے جو دعا کریں شاء اللہ سکو ماہ جی جی کمالے بھئی کمالے بھئی جی بسم اللہ میں لکھواری شاء اللہ دنیا بھی غمجگد ہی ہے نہ کریں یار اتنے اوکھے محوری جتنا گریہ کمالے تھوڑی اتنی گرمی دے بھی یہ تھوڑی عقیدت دا ثبوت ہے میں صدق تھی پہ ہوا غیرتالیوں اس وط بھی انکار کیتے جنہاں انکار کیتے ہیں نہ جناب مسلم دعاں پتروں کو چاہے ان چاہے ہر کوئی دعا اینج منگ دائے چاند میرے دیکھیں ہر کوئی اینج منگ دائے جناب مسلم اینج منگی اللہ میرے پتروں کو نندرہ وے میں کو تردہ نہ وے کھن جہندی حیود ہی ہو بندہ میرا جملہ سمجھے دعا قبول تھا ہی جیڑیاں بھائی نہین چھوڑا منہ چاندے وہ آپیں چھوٹ گئی ہیں تیکو گار یہ گل دی سمجھ نہیں پیان دی یہ توسا مجلس تھی آئے وے جنہاں دی اولاد ہے وہ جان دن توسا مجلس تھی آئے وے کوئی چھوڑ آئے وے کوئی دور تو آئے وے میں دے دا پیا چہر ہے دور تو آئے بے ٹھے بندے توساں رٹھا ہو سی چھوٹے بچے کچھ ایسے ہون دن جنہاں پیو ٹھو رہی تا دینا سا نال جو لڑے ماں بھینہ منتا کرے ناکسی نہیں میں ابو دنال بھینی نہیں بولو میں کمالہ دے پاک ممبر دی کسامیں بعد پیو آدھے انہو تھوڑا جیاناں اولے لے ونیو انہو ٹھوڑا نوے کھے روسی ای پیو کپتے جنہاں روندہ پیئے ناں میں ہاتھ ٹاوڑے ہی نئی آنڈی تک ہیں اور جہاں تے کریں تم ایک جواب رہے جنہاں مسلم مٹی تے سمائے چھوٹے بچے میری پردادار ماما تے بہنان جنہاں ماما سمامن ایمیں نہیں سمدے بچہ ڈر بھیندے ماں اندے اتے ہاتھ رکھ کے ساؤں دیے بولو ایمیں میں کوئی مولا دی کے ساؤں جگر سبھال ایمیں کٹھے ستے پہن جناب مسلم وڈے دا ہاتھ نبکے میں چھوٹے تے رکھے چھوٹے دا ہاتھ نبکے وڈے تے رکھے ادھن امان میری حوالے اللہ دے مسلط رومے تمہیں غریب دا جملہ سمجھیں میں کوئی مولا دے پاک ممبر دی قسمے مسلم ہی قدم چیندے ود پتران تو دے دے میں کوئی مولا دی قسمے میں ہی میں پردارانا جناب مسلم اینج نہیں ٹرے جی میں کوئی سما کے ٹر دے ایمیں ٹرنجی میں کوئی دفنا کے ٹر دے اللہ دے حوالے امیرے چان بچڑے جی بھئی جی طبیعہ جڑ گئی بھی تواری جی میں لکھ پر جد کی در آز ہو بھی تو شاء اللہ دنیا میں غم منج کتی نہ رو شاء اللہ کہیں دے محتاج نہ جڑے بے روزگاروں مولا اچھا روزگار تا فرماؤ اللہ کہیں دے محتاج نہ کرے چوڑن دے سوا جتنے بندے روندے پہ ہو غیرہ تعلیم پتروں کو سما کے ٹر پہ جناب مسلم گلدیاں چھو روندے ودن توہ نامی عورت ہے توہ نامی عورت مولا علی علیہ السلام دی بھائی جان جدہ شیح ہے میرے مولا علی علیہ السلام نے کو تین کمرے بڑھا دیتے کتنے تین مکان ایک کو بنا دیتے میرے مولا فرمائے ترے کمرے ہیں ڈو کمرے تیرے استعمالی ہی کمرہ لاک کر کے کھڑا دے مولا اوکیں دے وستے میرے مولا علیہ فرمائے روز مغرب شاہ دی نماز پڑھ کے دروازے تے ونجھ ویکھیں کوئی مسافرہ تا نہیں آیا بیٹھا توہ دیے میں روز ویندی ایم آج میں دروازے تے ہیں یا تا ملتے کوئی غریب ازائن ہوتے مدھلا کے روندہ بیٹھے دروازے تے آکے حقل ماریے کہیں دا مہمانیں میزبان گول اگر یہ تھا ہی گھار رہی تا اپنا گھار لاب سار چاہیا نہیں نہیں یہ ہی میں بیٹھے رہے اکھاں وستیر بھی ہیں تے رو رو کے بیٹھا دیں میں دائی تھا گھر ہوندہ میں تیرے درد کیوں بہراندہ میں بہندہ ہاں ول اٹھی نہ سکدہ میں کو کھا گئے درد پتراندہ کونے کونے میں مسلمہ جیڑے روندے پہ بندے گل سمجھا جیڑا کہنا میں مسلمہ دروازے دیں درسالہ چھوڑی تھی ان کر کے جناب مسلم کو نکھا سرکار فرمین نے کیے دے دیں میں تا سنائی نال پترانی اور میں نے میرے بچڑے نہیں کھڑ گئے ہیں میں صدقے تھی آدھی آؤ میرے گھر جناب مسلم کو اسے کمرے چاہ بہایا سے پہلی پہلی گل کیتی ہے سے کیا ہوئے سید آدھے مسلمہ آیا نمازی خاندان نماز پڑی اجھے نماز مکمل نہیں پڑی چھوڑیں دا پین لفظ اندہ پتر نا جنہ بلال یہ دشمن اہل بیٹے نصیبان دے وندارے ہوندن لوگ ساں کو آدھے ہیں فلانے کو نیوے منہ دے فلانے کو نیوے منہ دے اجھے مومنیں اندہ پتر تلانت کرنے یزید دا پتر ماوی ہے جیڑا بہت بڑا آزاد آرے او کو سلام کرنے پیو یزید ہوئے تے پتر مومن او کوئی سلام کرنے اتھاں گل اے حیب کہن دے دل چوڑاں وسدن گل ختم بی آساں کہیں کو نہیں جانا دے کوئی سن دے پہو جا نہیں مسلح تے آم بیٹھیں اس اطلاع دیتے اجھے نماز مکمل نہیں تھے بابا فوجان دروازے تے آگئی یہ عورت دروازہ بند کرنے لگی جناب مسلمہ دین دروازہ بند نہ کر انہاں تیرے پردے دا حیاء نہیں کرنا اصلا کسے تے بوجھ بڑھنا نہ لگ خاندان نہیں میں انہوں کو آپ ڈسائنا یہ ایمیں دروازہ کھولنے ایتھے اگر میں جنگ بڑھنا تو بہت بڑا ٹیم چلا ویسی ایمیں دروازہ کھولنے شیر آدھے ایمیں ایجی میں علی خیب آری چاہے شیر مانگوں ایمیں دروازہ تے آکے آدھے ان میں آپ نہیں آیا میں تھوڑا مہمانا میڈنال نہ لڑو کوشش کیتے نے لڑائی نہ تھی وے انہاں کوئی گل نہیں منی وقت جناب مسلم تلوار تہاتھ رکھا ہے تلوار کو آکھا نے چاما تلوار آکھا میں سکھ دی و دیا ایڈا وڈا حملہ کیتا نے لاشان دے دھیر لادیتے نگلیاں چا چاند بندے بچ کے گئن ابن زیاد کو آدھے ان یہ کچھ بچ گئے ہیں بھائے سارے مری گئن یادے تھاکو کہیں آنکھے جو اندھے سامنے منیوں اندھے تاکہ دا پتا یا حسین کوئے یا اندھے بھیڑ ایمیں نو منیوں دوکھا کرو گلیاں دے وچھ گھڑے مارو اتے کخ پاؤ زمین ہموار نہ ہوئے باتے چھتان تے پتھر کٹھے کرو جناب مسلم کو مارو ہی کا آدمی دروازی تے من کا کہ مسلم بہرہ جناب مسلم قبضہ جلوکار تمتھلا کے بیٹھیں یہ حرامی دروازی تے کہ مسلم بہرہ جناب مسلم جلدی نال بہرہ میں ایمیں پردرانہ خمز شروع ہوئے جیڑے تھک گیا گلہ نہیں جیڑے نہیں تھکے سمجھ گیا میں بیندے قریب آگیا جناب مسلم میں پیادہ خمز شروع ہوئے میں ایمیں پردرانہ جھکی جہیں جھا آتے آن کے بیٹھیں جارے ہر گال دی تشریم ہے کی میں کرا میں پیادہ بیٹھیں جناب مسلم بیٹھیں ماتمی ازاداروں تے پتھر شروع ہوئیں میں صدقے تھی وہاں زخمی حالتی انہ حرامیہ نے آکے جناب مسلم کو پکڑے جناب مسلم دے ہاتھ پکڑے نے بدھے نے جہندے کل بندہ ڈردہ ہوئے نا ہاتھ بنہیں دے سب تو پہلے ہاتھ بنہیں دے ترے طریقے ہیں ہیک انج بنہیں دے یہ جنہ دے انج بدھے ہوئے نا سے وہ واپتی لڑ سکتا ہے تو ساں نہیں چوہ سی کریں لڑائی تھی ون یہ ایک قیدی بدھے ہو تھا نا انج میں لڑویں دے یہ میں جنہ دے کل زیادہ خوف ہوئے ہاتھ انج نہیں بنہیں دے یہ جنہ دے انج ہونے نا وہ کو کوئی دی میں مارے ہائے نہیں آن دی تا نہ کر بھائی جی بسم اللہ میں نہ کر ہیک انج بھائے انج یہ میں تھاکو رسائے ہی میں بیا میں تھاکو تری چھا طریقے وہ میں تھاکو رسائے ہیک انج تے بھائے انج تے جیڑے انج بدھے انو سیر فالی ہی دیں گی جیڑیا دیا حیاء کرو میں خالی والی مہادی دیا جی بسم اللہ دعا فرمیسو میں وینڈ شروع کروں جی بسم اللہ ہاتھ بدھے ہیں ہون جگر سبھا لئی تو وینڈ میں بھی اکیڑا سننا ہوا جناب مسلمی میں کھڑیں بھائی جان میرے دیکھیں لفظ دیکھنڈا تعلق رکھ دائے ہاتھ انجن سہیں ہاتھ انجن اے سجے پاسو خمس مل دائے نا اس پاسو اے موہین پھر وین اے واتے میں موہ صدہ کرنے وات کبے پاسو خمس مل دائے وات موہین پھر وین میں صدکتی پھوما جڑے بندے روندے پھائے ہو غیرہ تعلیہ ہر کوئی جی میں پھردے ظلم کیا کرے دائے جی میں عورت دیدی پھئیے اگاں وات کیا دیے سردار حکوم امام دا وکیلہ دے ملت لا میں کو ڈانی تس لگیے میں کو پانی پھوا غیرہ تعلیہ پانی دا جام بھارکے مسلم دے قریب لائے سیادہ دے میں دے آتھ بدے ہوئے سیادہ دے ملت لا پانی دا جام میرے مہندے قریب لائے پانی دا جام مہندے نیڑے گھنے یہی کرامی نے پتھر مارا ہے ہونٹ کا چیز گی ہے خون پانی دے بھی تل رڑ گی ہے پانی زمین تے بھی تل لگی ہے جناب مسلم آدن میں کدھی منت بھی کرے نا پانی زمین تے رویت اب آوزان دیے کتھا بھی چاں جناب مسلم تب کو آدن خون اللہ پانی اپنے دروازے دے سامنے دیوار تے سٹڑے یادیوں دی بچہ کیا ہے جناب مسلم آدھ حکمہین باد کا پلازیہ اوموری معمالی چلی دی 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 اوسی جندہ ہاتھ بتے ہوئے جیڑی رو روکا دی آدھی اوسی مسلم بھیرا بیڑ و دی گلے دی چی جی بابا میں نوکر میں لکھ واریا کھا آب آزان دیا اوکوں آنکھیں وکیل تسا کسگی ای وکیل پانی نہیں پیتا توا دیا کوئی بھائی نشانی جڑا بندہ چاں تک نہیں رولنا کوئی بھائی نشانی آب آزان دیا جڑا تری جے نمبر تے محملو سی او محمل دیو چھوٹیاں بچیاں حسین جی بابا میں نوکر میں لکھ واریا کھا جی بسم اللہ میں نوکر جڑا بندہ چاں تک نہیں رولنا تے جے کو پتہ جو کاری دیڈی ہارے جی بابا میں نوکر میں لکھ واریا کھا جڑا بندہ چاں نہیں رولنا میں کو مولاد پاک میں بردی کا سمیں میں یہ جملے خود سنیں اکھا نال لٹھے دے کرنا نال سنیں میں کو مولادی کا سمیں غریب بندے بچے جڑے مزدوری کریں میں خود سنیں ان کو والدین آدین پیسے بھیجو بے مہینی آدین پیسے زیادہ بھیجو اگر پوترہ کے پیسے کوئی نہیں والدین آدین کسے کلو دھارے لے لو خلاں بندے دے دے مینن بطنوں کو تنخاؤں تے دے دیوائے میں کو مولادی کا سمیں پورا سال پیسے منگ دے 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 عید آوے باتا دے پیسے نہیں آپ جڑ دیا کوئی پوترہ کھے جو میں کوئی جادت نہیں ملی مارو کیا دیے میڈی نیب ویسی بھینہ رو دیے آدین سا کوئی عید چنگی نہ لگ سی میں کو جواب دے ہو جہنہ عید دے دی ہی کتال کرنا ماتا میں لکھواری بھئی لکھواری اکھا عماز بھی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جڑے بندے آئے کر کے رون دے پیہو جنابِ مسلم دے ہاتھ بدے ہوئیں بدے اتنال اے ظالم دی کا چہریز گھن لائیں جنابِ مسلمی میں آکھڑو تین غیرتالے و زخمییں اے حرامی بن زیادہ دے میں کو سلام کر میں امیرہ میں کو امیرہ اکھے سلام کر میں تریاں قیدوں چھوڑا جنابِ مسلمہ دے بغیرہ تا حیاء کار میں دے امیر دنا حسین دے دا حسین دنا میں در بار دے در وعدے تو بھی بھی دا وین ہے دشمن دی کا چہریز دے وچ میں دے غریب کو امیر زدئی میں بدول پیادیاں تو امیر زدی سے حسین غریب ہر کوئی آکسیاں غریب دی جی جی بابا میں ناوکر میں لکھواریا کھاں جڑا بندہ جان تک نہیں رولنا جنابِ مسلم کھڑے آدھے میرے امیر دنا حسین تُو میرے امیر میں تیرے تلانت کرے میرے دیکھیں اتھو ہاں جنا نکلے تمہیں حسین دا زاکر کیوں ہوا یہ کو نہ ہوئے دیکھیں میرے پاسے میں سو چیندہ نہیں پیا میں تھوڑے چیرے کھڑا دے دا اتھا ہی جنابِ مسلم گلہ کھڑے کرے میں کوئی مولادی قسمیں ایک مہینے بعد کربلا تو لٹو یا کافرہ اتھا ہی یہاں کھڑوتے اسے جگہتے مولا سجاد علیہ السلام کھڑوتے ہی کوفے دا پندہ اپنی کرسی تو اٹھائے میرے مولا سجاد دو لے کیا دے تُو بھی حاشمی ہے میرے امامہ دے ہاں میں حاشمی ہے دے میں نہ منیدہ تُو کیوں جیہ حاشمی ہے نوزلہ حج جائی اتھا ہی کا حاشمی ہے دہڑہ زخمی ہے سینہ تان کے ابن زیادنالگلہ کیتی ہے تُو کیوں جیہ حاشمی ہے کمار جھکائی میرے امامہ دے ہونڈا حق بڑھ دہائی اکلہائی او میری مادی چادر کوئی نہیں او میری اپھیڑی دیب جی بابا میں نہ کر میں لکھواریا کھاں تھوڑا جی میں ایک دواز لے میں تھوڑا جی میں ایک دواز جی بابا میں نہ کر مہربانی بھائی مولا زندگی کرے انتظار مقانے وہاں یادے جلدی کرو مسلم کوئی خواہش سید آدھے میرا گھوڑا اے میری تلوار جہندے میں قرض دیونین ڈیک چھوڑے جہندیاں مانتاں دیونین ڈیک چھوڑے یادے کوئی بھائی گا میں صدقے تھی بھائی سید آدھے ہی گل بھائی اگر منو یادین ڈساکے مناونا چاندیں بزرگنو جوان پردہ دار ماما تے بھینا سید آدھے یا منوینہ جے گر منو میری شہادت بات میرے خون لودہ کپڑے میری ادھیاں تک بہنچائے جیڑیاں جنازے دیں ایرنیاں کپڑے ہانا لاغی اگزن بابا کون مرینداری ہے جی بابا میں نوکر میں لکھ واریا کھنجوانی نصیب ہوئی انتظار ختم کرنے وہاں جی بابا میں نوکر جڑے بندے روندے پہو غیر اتالے ہوں جناب مسلم کو دارولہ مارا بھی چھتے لائیں میں کی میرا سامجھوں کی سخت پڑھا تو کئی نہ رو سخت میں نہیں پڑھا یہ تمہیں قدی پڑھی ہے ہی نہیں لیکن جنہاں لفظ آبن یہ کوشش کریں کوئی ایسے رنگ نل پڑھا جو تھا کوئی پتہ لگے تھی لفظی اوریاں نہ ہوئے جتنیاں بھی سیڑھیاں ہائیں پہلی سیڑھی تو گھن کے آخری تاکہ ہر سیڑھی تے سجدہ دیں لگے آدھائی حیاء کرو میں مہمان آواز نہیں ہے یادن جلدی کر گردن جھکا جد آنکھے گردن جھکا جناب مسلم آدھائی حکم انٹرکو یادن کوئی خواہش میرے دیکھیں بھائی میں تا اوکھے ٹیم تے آگیاں رہا دے ہو چاہینا کو بال جو ہے ایک کہیں دے ہو میں تسا رہا تا دے ہونے آسانی ہواستے تو روندے بدے آئے رب جانے مسلم دی چوڑی کون کتنا مریندے رہے جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھنجڑے بندے آئے کر کے روندے پہے ہو یادن دا ساکے اکھنے چاندے سیاد آدھائے میں کو پیغام بھیجاندے ہو یادن کہیں دے تک پیغام سیاد آدھائے میں کو مولا حسین تک پیغام بھیجاند یادن کہیں دے تک پیغام جناب مسلم نے اکل ماریا ہوا میں غریبا ہوا دے جہوں کا پیغام گھن کے ٹرے میرے مولا سفر بندے کرنے ہیں میں کو مولا دے پاک میں بردی قسمیں جی میں سفر بندے کرنے ہیں میرے مولا دے گھوڑے دے قدم رکھ گئیں میرے امام نے واگا نہ پین کوئی جو تسر رکھے جی میں آلیہ بی بھی محمل لبی چو بھیرا کو روندہ دیتا ہے اکل مار کیا دیا گازی میرا حسین پیا روندہی اب آزان یہ قدائی نہ رویں کیوں وطہ رونے جڑے پندے روندے پہ او بھائی نے جڑے ویندہ حکم دیتا ہے میرے امام گھوڑے تو لتا ہے یہ واسطے پیا دا جھوم پیشانی او غازی دی فرمایا فخار نجی ایک گال دا سیندہ تیکو فضل دا بابا اتے سبار دا سمیں جی علیہ لو کے آدھن سادہ پہلا کتال پیا کوفے تھی دیارت او جڑین جی جی بابا میں نوکر میں لکوریا کھا تھوڑا آواز گریزا تسری سنائیں رنیوں سارے یہ گل کہیں سنیئے جناب بابا ادھے مولا کہیں دا کتال کی ہاں کتال بس ٹھیک ہے بھائی جان ہون کو جناکھیں یہ تھا ہی رہنڈوں میں یہ تھا ہی مقیندہ پیا کہیں دا کتال کی ہاں کتال میرے رکھائے بھائی جنازے دی انتظار ہے ہونے لے آسی جڑا میں آکھ سا بس انتظار مقارن غازی آدھے کہیں دا کتال کی ہاں کتال کون کتال میرے امام آدھے بردوش کرے سے آدھے آہا مولا میرے امام آدھے زامن آدھے تری بھین دی چادر زامن میرے امام آدھے میری انگلیاں چھوڑے جی دا باز دی دید پہیا آدھے مولا رسوے کون غریبے جان میرے امام آدھے سنیاں تیرہ بھرا مسلمیں پیراتیات رکھ دے مادی عزت واسطہ اجازت دے انہ میرے بھرا دے سرکٹنے میں بھرا دے لاش مصور کرے سے امام آدھے اتھا نٹھے اتھلے دے اب پاسدے کوئی بی بی جہن دے پاسد گیری جھولی بدا کیا دی کھڑیے لہے آہ امام آدھے جھولی جی ہک میٹ بھائی جان ہک میٹ بھائی جان جڑے بندے آئے کر کروں دے پہا اچھا آگے جنادہ رکھیں دے نا گھنو بھائی گھنو جنازہ تو سمبہ ہو نہیں اٹھو بھائی جنازہ جو آگی ہے بامنہ نہیں چاہیدہ مولا جردے میں کیا بات ہے بھائی اے مہمانے اے مہمانے کو فیہ لندہ میں کو مولا دے پاک میں بردی کا سامے مہمان دے پیرے پارسیاں اے سارا شہر بھی رہے دے رہے مہمان دے پیرے پارسیاں اے مہمان دے پیرے پارسیاں اے سارا شہر بھی رہے دے کوفے دے بس دے رال مل راج راج کے ظلم کر ہکو بینڈ پڑھنا ہے ہکو بینڈ پڑھنا ہے بھائی جان سبر کرو ہکو بینڈ پڑھنا ہے تے میں ممبر چھوڑیں دا پیاں اپنے پیارے بھائی دے حوالے ممبر ہی گلدہ جواب دے ہو یہ جڑی رات لہن دی پہی ہے کیڑی رات کوئی نیے بھولیں دے پہے عید دی رات جناب مسلم کو ترین دے رین گلیاں ہی رات لہن جڑا رات کو یہی نے میرے مولا دا میت گلیچ رکھا نے اس میں جناب مسلم آدین میرے میت اتھانا رکھو یادن کتے لے ونیوں ہڑ میں رو رکھائے کپے گلیچ واز آئیے اس چھاتے میں کون لے ونیوں جتاں بچڑے قید میں بھائیں دے میں دیکھ گھنا میں دیکھ جان بچڑے دیکھا کی میں عید بنے